بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ دوست آپ خرید سے ہوں گے آج کا ملاب بہت اہم ہے آج کے ملاب میں ہم آپ کو بتائیں گے ہائر کیسی کی سروس کیسے کرتے ہیں ویڈیو کے ساتھ جرے نے اول آف ٹاک دیکھیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگے گی شیل ہم نے جا کیسی کو آن کیا آن کرنے کے تین منٹ بعد اس کا آوڈر چلا آوڈر چلنے کے بعد دوستو ہم نے اس کا سب سے پہلے فین کی سپیڈ چیک کی اس کی فین کی سپیڈ بلکو ٹھیک تھی ہوا بھی گرمانی شروع ہو گئی تھی اور پائپ بھی دونوں تھنڈے تھے ہو رہے تھے آستہ آستہ تو پھر میں نے اس کے ایک پائپ سے اس کی گیس ٹور کی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے والے پائپ سے گیس ٹور کر رہا ہوں اچھے طریقے سے اس کو بند ٹائٹ کرتے ہیں تاہاں کہ اگر تھوڑی بہت بھی لوز رہ جائے تو وہ گیس لیک ہونے کے چانسز جو ہوتے ہیں پھر کولنگ بھی پراپر نہیں ہوتی تو آپ بھائیوں سے گزارش ہے جب بھی آپ کاریگرد حضرات سے ایسی کی سروس کرواؤ تو گیس گیس کو ہچی طرح بند کروالو پھر دوستو ہم نے اس کا نیچے جا کے اس کا انر بند کر دیا شو نکال دیتے ہیں جب پراپر اتار کے اس کی سروس کرواتے ہیں سکی پھر میں نے دوستو اس کے جور وغیرہ کے اوپر سے ٹیپ اتاری مدر ویڈیو میں نہیں تھا بنا سکتا میں نے سوچا آپ کو کھولنے کی بنا بنا کے دکھا دوں پھر میں نے اس کو اس کے جور وغیرہ کھول دی ہے یہ اس کے انر بہت ہی زیادہ گندہ ہے یہ دیکھ رہے ہیں دوستو اس کو اچھی طرح میں نے اس کے اوپر والی فیٹنگ ساری اتار دی اور بلوڑ کے اندر بھی کافی زیادہ مٹی تھی پھر میں نے مشین کے ساتھ اس کو پریشر دیا پریشر ہچے طریقے سے میں نے اس کو واش کیا کیونکہ گندہ کافی زیادہ تھا یہ اب آپ پر ڈپینڈ ہوتا ہے آپ کاریگر کس کاریگر حضرات سے کرواتے ہو وہ مشین سے کرتا ہے یہاں ویسے پانی والا پریشر مارتا ہے اگر گن کے ساتھ کروائیں گے تو تقریباً کمپلیٹ ہی کلین ہو جاتا ہے اسی سروس میں نے اچھی طرح اس کو پہلے پانی کا پریشر دیا پھر بعد میں اس کو دوستو لیکوڈ بنا کے میں نے اس کے اوپر پانی اور صرف دونوں اس کے اوپر مکس کیے تاہاں کہ پہلے یہ اس کے اندر جو سی مٹی ہے وہ نرم ہو جائے تاہاں کہ پھر کچھرا اس کا ایزلی نکل جائے پھر میں نے اس کو لیکوڈ صرف اور پانی لیکوڈ کی طرح بنا کے اس کے اوپر ڈال دیا تاہاں کہ یہ میاں میاں ہو جائے اسی تو الحمدللہ میں نے اس کو بڑے آرام اور تحمل سے کام لیتے ہوئے اگر پریشر آپ زیادہ بھی تیز کر دیں گے مشین کا یہ اگلی جونسی اس کی ویبوریٹر ہوتا ہے یہ بند ہونے کے بھی چانس ہوتے ہیں پریشر کے ساتھ یہ اس کا آگے سے سیٹ کرے گا حضراء سیٹ کرتے ہیں تو میں نے بھی ویسی سیٹ کر کے اچھی طرح اس کو صاف کیا تو الحمدللہ اب چمک اور دھمک رہا ہے پھر ادھر سے میں نے پلیٹ سے اتارا تھا یہ صاف کر کے دوبارہ اس کو لگا دیا اب میں نے سوچا کہ سب سے پہلے اس کے انر کے جونسی نٹ وغیرہ آتے ہیں وہ لگا لوں بعد میں اس کے تاریں وغیرہ لگاؤں گا انر کی کیونکہ لائٹ آپ کو پتہ پاکستان میں کافی زیادہ جا رہی ہے تو میں نے جلدی سے جلدی اس کا کام کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی پھر میں نے اوپر جا کے اس کی تھوڑی سی گیس آن کی تاں کہ اس کو چک کالو اچھی طرح کہیں سے لیک تو نہیں الحمدللہ آپ کی دعاوں سے اس کے نٹ پراپر فٹ ہو گئے تھے اپنی جگہ تو پھر میں نے اس کو لیک وڈ بنا کے صرف کا چیک کہا رہا ہوں کوئی لیک تو نہیں الحمدللہ یہ بالکل ٹھیک ہو گئے تھے اب میں باہر سے کامرہ کمپلیٹ ہو گیا تھا اب باقی اندر رہ گیا تھا اب میں اس کی تاریں وغیرہ بھی لگا دی آگے بلور کی بھی موٹر وغیرہ لگا دی پھر میں نے اس کا جونسہ اوپر والی فٹنگ ہوتی ہے وہ بھی لگا رہا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ لگانے کے بعد میں نے اس کو ہچی طرح اس کے جونسے پیچ وغیرہ ہوتے ہیں وہ ٹائٹ کیے تاکہ یہ پراپر ہی لیول میں آجے اگر کوئی پیچ رہ بھی جاتا ہے تو وہ بعد میں پرابلم کرتا ہے کوئی بلور کی آواز دینے آجاتا ہے جہاں کوئی لوسڈ رہ جاتا ہے میں نے اس کے اوپر فلٹر وغیرہ بھی لگا دی تو کمپلیٹ کام کر دیا نیچے بھی پھر میں اوپر آیا آنے کے بعد دوستو میں نے اس کو آن کیا اسی کو تو آن کرنے کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں جب جیسے یہ آوڈر چلتا ہے تو یہ نیچے کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہے یہ گیج بتاتی ہے پھر میں نے دوستو اس کی پوری پراپر گیس وغیرہ چیک کی تو الحمدللہ گیس بلکہ ٹھیک تھی تو یہ پانی بھی پھینکنے شروع کر نکلنا لاب پڑا تھا اس کے انر کے اندر سے تو امید کرتا ہوں آپ کو میری